السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نائن کلاس فیزیکس یونن نمبر تھری ڈائنامکس آپ کی بک کے پیج نمبر سیمنٹی ایٹ کی اوپر آرٹیکل ہے سینٹری فیگل فورس اس کو ایکسپلین کریں گے آج کے لیکچر کی جو آوٹلائن ہے وہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگی سب سے پہلے ہم سینٹری فیگل فورس کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد اس چپٹر کے جو لاسٹ تھری آرٹیکلز ہیں ان کو بھی ڈسکرائب کریں گے واشنگ مشین ڈرائر اور کریم سپریٹر شامل ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سینٹری فیگل فورس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک سٹرنگ ہے اس سٹرنگ کے انڈ پہ ہم نے ایک سٹون کو اٹیج کی ہے اور پھر اس سٹرنگ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے جب ہم گھمائیں تو سٹون ایک سرکل کے اندر موگ کرتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایسی فورس جو کہ سٹون کو سرکل میں رکھنے کے لیے نیسیسری ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے اس فورس کو کہتے ہیں سینٹری پیٹل فورس تو اقارنگ ٹو نیوٹن تھارڈہ ایوری ایکشن ہے ایزا ری ایکشن سو جو سینٹری پیٹل فورس کی ری ایکشن میں فورس ایکٹ کرتی ہے اسی فورس کو کہتے ہیں سینٹری فیوگل فورس یعنی سینٹریبیٹر فورس کی جو ڈریکشن ہوتی ہے وہ ٹورز دا سینٹر ہوتی ہے جس سرکل میں بارڈی موو کر رہی ہوتی ہے اس سرکل کے سینٹر کی طرف پھر سینٹریفیوگر فورس چونکہ سینٹریبیٹر فورس کی ری ایکشن میں ہوتی ہے تو اس کی جو ڈریکشن ہوتی ہے وہ化 فرامدہ سینٹر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے تو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں سینٹریفیوگر فورس کو A force which appears to act on a body moving in a circular path and it is directed away from the center around which the body is moving یعنی centrifugal force ایسی body پہ ایکٹ کرتی ہے جو کہ circle میں move کرتی ہے اور اس کو جو direction ہے وہ away from the center of the circle ہوتی ہے جس circle میں body move کر رہی ہوتی ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں بینکنگ اف روڈ بینکنگ اف روڈ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روڈ پہ شاپ ٹرن آتا ہے تو اس کا جو outer edge ہے اس کو raise کر دیا جاتا ہے یعنی دوسرے کنارے کی نسبت تھوڑا سا انچہ کر دیا جاتا ہے اس ایسی کو کہتے ہیں بینکنگ اف روڈ اب یہ بینکنگ اف روڈ یعنی outer edge آف روڈ کو کیوں raise کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے vehicle move کرتی ہے تو جو friction ہوتی ہے between ties and road روڈ تو وہ سینٹی پیٹل فورس پر وائیڈ کر رہی ہوتی ہے جب کہ کوئی vehicle جو ہے وہ ایسے کوئی path میں turn لے رہی ہوتی ہے کوئی path میں ایسے ہم نے دیکھا ہوگا کہ road اب اگر آپ road پہ move کر رہے ہوتا ہے تو کوئی sharp ہے جاتا ہے تو وہ جو edge ہے اس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک کوئی path بن رہا ہے یعنی ایک جیسے circle کا کوئی path ہو تو جب vehicle ایسے path کے اوپر ایسے path کے اوپر move کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو friction ہوتی ہے between tire and road وہ necessary force پر وائیڈ کرتی ہے کہ body circular path میں نے اور آپ کروارے lecture میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس force کو ہم کہتے ہیں کہ وہ centripetal force ہے اب یہاں سے ایک بات ہم نے سیکھی کہ جو friction ہے between tire and road اس circular path کے اوپر وہ centripetal force پر وائیڈ کرتی ہے اگر road wet ہو تو وہاں پہ جو friction ہو اور اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اس سے کم ویلیو کی وجہ سے پھر centripetal force enough نہیں ملتی اور چانس ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ circular path کو فالو کرنے کی بجائے اس path سے slip نہ ہو جائے اور باہر کی طرف نہ چلی جائے تاب اس situation سے بچنے کیلئے جو outer edge یا road کا اس کو raise کر دیا جاتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایسا کرنے سے جو weight ہے وہ دو component میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک component جو weight کا ہے وہ normal reaction کو maintain کرتا ہے اور جو دوسرا component ہے یہ جو arrow اگر میں یہاں پہ put کروں تو یہ والا یہ جو component ہے weight کا یہ centimeter force provide کرتا ہے تو یہاں پہ پھر friction اور جو weight کا ایک component ہے وہ دونوں centimeter force provide کرتا ہے اور body circular path کے اندر آسانی سے move کر سکتا ہے اب ان component کو آپ چاہے تو name بھی دے سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ یہ angle theta یہاں پہ اور دو component کے درمیان نائنٹی کے انگل ہے تو یہ والا جو component ہے یہ ایم جی cause theta جو کہ normal reaction کو balance کرتا ہے جو اس کا second component ہے یہ ایم جی سائن theta ہوتا ہے اور یہ ہمیں centimeter force provide کرتا ہے جس کی help سے body جو ہے وہ کو اس circular path میں آسانی سے move کر سکتی ہے next دیکھتے ہیں washing machine dryer washing machine dryer جو ہے وہ بیسی کے لئے ایک basket spinner ہوتا ہے یعنی ایک basket type اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو گھومیا جاتا ہے اور اس basket spinner کے اوپر اس کی جو وار ہے وہ پرفوریٹڈ ہوتی ہے یعنی اس کے اندر بہت زیادہ سراکھ ہوتے ہیں اب ڈرائر جو cloths ہیں wet cloths ان کو dry کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو اس میں after putting cloths اس basket کے اندر اس کا جو lid ہے اس کو close کر دیا جاتا ہے اور button کو یہاں سے پریس کیا جاتا ہے تو یہ جو spinner ہے یہ اپنے ہی axis کے around spin کرنے لگ جاتا ہے rotate کرنے لگ جاتا ہے ابھی ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ rotate کرے تو وہاں پہ دو forces ہوتی ہیں ایک centimeter force جو کہ body کو circle میں گھوانے کے لئے ضروری ہے اور اس کی reaction میں ایک centrifugal force ہوتی ہے جس کی direction away from the center ہوتی ہے تو جو water کے droplets ہیں cloths کے اندر ان کو centrifugal force کی وجہ سے وہ away from the center یعنی اس کی جو perforated wall ہے اس میں سے باہر move کر جاتے ہیں جو کہ help کرتی ہے cloths کو dry ہونے میں اب اس کو read بھی کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی بکی لائنز ہیں the dryer of a washing machine is a basket spinner اور اس کی جو وال کے بارے میں جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ perforated ہوتی ہے یعنی اس میں سراخ ہوتے ہیں اب اس کا process دیکھتے ہیں it spins کیا چیز کو spin کیا جاتا ہے یہ جو اس کا basket spinner ہوتا ہے when it spins at high speed the water from wet cloth is forced out through these holes due to lack of centrifugal force یعنی centrifugal force کم ہوتی ہے centrifugal force کی وجہ سے وہ outside the basket move کر جاتے ہیں last article جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی بک کا crème separator crème separator جو بول ہے اس کو high speed سے rotate کروایا جاتا ہے تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو milk ہے اس کے دو پارٹ بن جاتے ہیں یعنی اس کا جو fat والا part ہے وہ part lighter ہوتا ہے یعنی اس کا weight ہے وہ کم ہوتا ہے اس کا mess اور جو ایسا milk جس میں سے fat content کو remove کر دیا جاتا ہے وہ denser ہوتا ہے تو اب دو پارٹ بن گئے ایک اس کا lighter part اور ایک اس کا heavier part یا denser part تو جب ایسے یہ spinner یہ rotate کرتا ہے یہ ball تو جو denser part وہ outer edge کی طرف move کرتا ہے اور جو lighter part یعنی crème وغیرہ یا butter وغیرہ وہ center اب یہاں پہ center میں جو pipe ہے اس کے through اس کا جو lighter part یعنی crème یا butter وغیرہ اس کو separate کر لے جاتا ہے اور جو دوسرا pipe ہے اس کے ذریعے جو skim milk یعنی ایسا milk جس میں سے fat کے content جو remove کر لے جاتے ہیں وہ کناروں کی طرف ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو separate کر لے جاتا ہے تو اس طرح سے cream separator کو use کرتے ہوئے ہم milk کے جو content ہیں یعنی اس میں سے butter یا cream وغیرہ اس کو separate کر لیتے ہیں اب آپ کی جو بکی لائنز ہیں ان کو read کر لیتے ہیں the bowl spin یہ والا جو bowl آپ کو نظر آ رہا ہے the bowl spin at very high speed causing the heavier content of milk to move outward in the bowl pushing the lighter content inward toward the spinning axis cream or butter یہ جو cream یا butter fed ہوتی ہے is lighter than other component in milk تو ایسا جب یہ spin کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو lighter part ہے وہ center کی طرف اور جو denser part ہے وہ outer edge کی طرف چلا جاتا ہے skim milk skim milk ایسا milk جس سے fat کے content جو ہے وہ remove کر دے جاتے ہیں which is denser than cream is collected at the outer wall the lighter part یعنی cream وغیرہ یا butter وغیرہ is pushed toward the center from where it is collected through a pipe تو اس کے ساتھ یہ آپ کا chapter number 3 complete ہوا انشاءاللہ next lecture میں اس chapter کی exercise کو start کریں گے